بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے pain between the ribs یعنی کہ ribs کی درمیان والی جہاں muscles ہوتے ہیں ان کی بیج میں اگر pain ہو تو اسے کہتے ہیں intercoaster pain یا پھر intercoaster muscles pain یا پھر between the ribs pain اس پہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ chest میں problem ہوتی ہے یا hurt میں problem ہو تو اس کی شکایت ہوتی ہے کیا یہ gas کی وجہ سے تو نہیں ہوتی ہے اور یہ آئے جانتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ہمارے سینے میں جب درد ہوتا ہے یا بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے یا انجائنا کی وجہ سے problem ہوتی ہے hurt میں inflammation ہو جائے یا gas کی وجہ آ جائے تو intercoaster نیولرجیا کی وجہ سے یا پسلیوں کے درمیان جو ہے وہ درد ہوتا ہے جب خون supply ہوتا ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ pain یہاں پہ ان areas میں جو ہے وہ pain شروع ہو جاتا ہے جو two ribs کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ سوچشہ جاتی ہے اور اس سے یہ جو ہے 40% جو ہے وہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے بیماری یعنی کہ آپ کو اگر right side پہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور left side پہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ وقفے وقفے سے ہو سکتی ہے یا ایک دن چھوڑ کے بھی ہو سکتی ہے اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو ایسے پہچان سکتے ہیں کہ between the ribs یعنی کہ آپ کی پسلیوں کے بیچ میں درد شروع ہوگا یا پھر آپ کو دائیں یا بائیں اس کی تکلیف ہو سکتی ہے اس کو گیس کا درد عمومن کہا جاتا ہے جب آپ ECG کرواتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اس کی کوئی بھی اس پر نشان نہیں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ گیس کا درد بتایا جاتا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میڈیسن میں R69 میں یہ حصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ اس چیز کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے اس کی کمپوزیشن میں سب سے پہلے ہے ریہ سٹاکس ریہ سٹاکس ایسی تکلیف جو کہ برسات کے موسم میں ہو یا نمی دار موسم میں ہو ایسے سیزن میں ہو اس میں آپ کو گیس کی شکایت ہوں تو آپ ریہ سٹاکس یا R69 کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ R69 کے آلپم ہے جس کے ساتھ جلن بھی پائے جاتی ہے اگر آپ کو جلن کی بھی شکایت ہے تب بھی یہ گیس کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ Kolosynth دبانے سے جس میں آرام آئے تو یہ بھی اس کی علامتوں میں پائے جاتا ہے تو آپ اپنی علامتوں کو اور سمٹمز کو اگر سمجھ چکے ہیں تو یہ میڈیسن آپ کے لئے ہے اور اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے ون بائی فورت کب آپ نے استعمال کرنا ہے دن میں دو گھنٹے ہر دو گھنٹے کے بعد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا اور دو گھنٹے کی استعمال سے جو ہے وہ ون مند تک اس طرح استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس میں آپ کو اچھے ریزلٹس مل جائے گے اور اگر آپ کے اس میں امپروومنٹ ہاتی ہے تو آپ صبح شام استعمال کریں ٹین ٹو فیفٹین ٹروپس ون مند کے لئے یا تھری مند کے لئے تو آپ کو اس سے مکمل امپروومنٹ مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آرنی کا ہومیپیتک کی بہت اچھی میڈیسن ہے آرنی کا ٹھرٹی سی پوٹنسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں چسٹ پین میں اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ الگ سے آرنی کا ٹھرٹی سی پوٹنسی لیک سکتے ہیں دن میں ٹو درپس مارننگ اور ایوننگ میں اور نائٹ میں آپ ٹو درپس لیں گے اس سے بھی آپ کے سینے کی کوئی بھی تکلیف ہے جو آپ کو ایسی جی معلوم کرنے سے بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری تکلیف گیس والی ہے تو آرنی کا سے دور ہو جائے گی Thank you for watching my channel Please do subscribe my channel Thank you Allah Hafiz